برکیبت سواگت ہے آپ کا پی ایم نرینڈر موڈی کے دوسرے کارکال کا پہلا سال آج پورا ہو رہا ہے اس خاص موقع پر پی ایم موڈی نے دیش کی جنتہ کے نام ایک آڈیو میسج جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جنتہ کو آبھار ویقت کرنے اور اس سے آشروات لینے ہم آئے ہیں پی ایم موڈی آڈیو میسج میں انہوں نے کہا کہ دیش میں دشکوں بعد جنتہ نے کسی سرکار کو دوسری بار پون بہومت کی سرکار بنا کر ذمہ داری سوپی تھی رام مندر نرمار تین تلاق ناغریتہ سنچودھن کانون جیسے بڑے فیصلوں کا ذکر بھی کیا میرے پریش نہی جن آج سے ایک سال پہلے بھارتیہ لوگتنطر کے اتحاس میں ایک نیا سورنیم ادھیہ ہے جڑا دیش میں دشکوں بعد پون بہومت کی کسی سرکار کو لگاتار دوسری بار جنتہ نے جمعیداری سوپی تھی اس اجھائے کو رچنے میں آپ کی بہت بڑی بھومی کا رہی ہے ایسے میں آج کا یہ دن میرے لیے اوثر ہے آپ کو نمن کرنے کا بھارت اور بھارتیہ لوگتنطر کے پرتی آپ کی اس نشتھا کو پرنام کرنے کا چھے سال پہلے ورش 2014 میں آپ نے دیش کی جنتہ نے دیش میں ایک بڑے پریورتن کے لیے بوٹ کیا تھا دیش کی نیتی اور ریتی بدلنے کے لیے بوٹ کیا تھا گریبوں کا جیون آسان بنانے کے لیے گورننس کو پریورتید ہوتے دیکھا ہے اس کارکال میں جہاں بشو میں بھارت کی آن بان شان بڑھی وہیں ہمارے گریبوں کے بینک خاتے کھول کر انہیں مپت گیس کنیکشن دے کر مپت بجری کنیکشن دے کر سوچالائے بنوا کر گھر بنوا کر گریب کی گریما بھی بڑھائی اس کارکال میں جہاں سرجیکل سٹرائک ہوئی ایر سٹرائک ہوئی وہیں ہم نے ون رینک ون پینشن ون نیشن ون ٹیکس جی ایش ٹی کسانوں کی ایم ایس پی کی برسوں پرانی مانگوں کو بھی پورا کرنے کا کام کیا برس دوہزار انیس میں پچھلے برس آپ کا اشیرواد دیش کی جنتہ کا اشیرواد دیش کے بڑے سپنوں کے لیے تھا بیتے ایک ورس میں کچھ مہتوپون نیڑنیں جاندہ چرچہ میں رہے اور اس وجہ سے ان اپلبدیوں کا سمرتی میں رہنا بھی سوابھاویک ہے راشتری ایکتہ اکھنڈتہ کے لیے آرٹیکل 370 کی بات ہو سدیو پورانے سنگرز کے سوخط پرنام رام مندن نرمان کی بات ہو آدھونی سماج ببستہ میں رکاوٹ بنا ٹریپل تلاک ہو یا پھر بھارت کی کرونا کا پرتیک ناغرکتہ سانسوڈھن کانون ہو یہ ساری اپلدیا آپ سبھی کو سمرن ہے پریاس نیڈن دیش واسیوں کی آشاؤں آکانشاؤں کی پورتی کرتے ہوئے ہم تیج گتی سے آگے بڑھی رہے تھے کہ کورونا ویشوک مہاماری نے بھارت کو بھی گھیر لیا ایک اور جہاں اتیادھونک سواست سیواؤں اور وشال ارث بوستہ والی وشوکی بڑی بڑی ماں شکٹیاں ہیں وہیں دوسری اور اتنی بڑی آبادی اور انیک چنہتیوں سے گھیرا ہمارا بھارت ہے کئی لوگوں نے آشنگ کا جتائی تھے کہ جب کورونا بھارت پور حملہ کرے گا تو بھارت پوری دنیا کے لیے سنکٹ بن جائے گا لیکن آج سبھی دیشواسیوں نے بھارت کو دیکھنے کا نظریہ بدل کر رکھ دیا ہے آپ نے یہ صد کر کے دکھایا ہے کہ وشوکی سامرثوان اور سمپن ندیشوں کی تنہ میں بھی بھارت واسیوں کا ساموئی سامرث اور کشمتہ ابھود پورو ہے آج سمیہ کی مانگ ہے کہ ہمیں اپنے پیرو پر کھڑا ہونا ہی ہوگا اپنے بلبوتے پر چلنا ہی ہوگا اور اس کے لیے ایک ہی مارگ ہے آتمندیر بھارت ابھی حال میں آتمندیر بھارت ابھیان کے لیے دیا گیا 20 لاکھ کروڑ روپیہ کا پیکش اسی دشاں میں اٹھایا گیا ایک بڑا قدم ہے یہ ابھیان ہر ایک دیشواسی کے لیے ہمارے کسان ہمارے سرمیک ہمارے لگو ادیمی ہمارے سٹارٹ اپ سے جڑے نوجوان سب ہی کے لیے نئے اوثروں کا دور لے کر آئے گا